الحمدللہ الحمدللہ صلات و سلام على من کانا نبیان من کانا نبیان آدم بین المائی و تیر صلات و سلام صلات و سلام سید الانبیان والمرسلین ماشاءاللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ارزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر آمنتو باللہ صدق اللہ لذی من اللہ و ملائکتو یسلونا لنبی یا ایوہ لذینا آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم سبحان اللہ سبحان اللہ محبتنا دروشری پلو صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ ایوہ شکریہ لذینا قملی والی آن کرم دام هیوہ وعلا با 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 سبحان اللہ او لال علی دین تیرے اونا دوان کریمہ دان با ستائیں او لال علی او لال علی دین تیرے اونا دوان کریمہ دان با ستائیں تیرے نام نو لگ دیا ہن جڑیا شانہ والیا میمہ دار واسکائی گناہ کرا دی سون اللہ جا رکھ لی تینو امہ حلیمہ دا واسکائی سبحان اللہ سبحان اللہ جس دا بڑی محبت اور عقیدت دینا تُس ہی احتمام و انتظام انہیں سلام کر دینے اللہ ربی زلال وحدہو لا شریف ذات حضور دے غلامہ دی اس قاوش میند محبت عقیدت تم اپنے تربار گوھر وچ قبول و مندود فرمائے خالقِ قینات نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید تا بڑا مقام پڑھا ہے سبحانہی ایک کو تھڑی کام پڑھا ہے اے جنا باؤ جی میں بے لاؤ کے بھائی ڈیٹ ہو کے باؤ اللہ تنہیں سلامت رکھیں آج تا جا کر دی رہا کر دی پر خاص طورتیں کچھ وندہی ہو جہاں دیں جس ہر بول دیں آمد تے جڑا ساؤنڈ آلا ہوتا ہے انہوں وقت پہ آتا ہے جڑا ساؤنڈ انہوں جانتا ہے جڑا پریت انہوں جانتا ہے وہ تا ٹیک نہیں لاسکتا نہ اوڈی آکھ لگ دی بہرحال یہ ماشاءاللہ بڑا پرانا ساؤنڈ والا ہے بڑی محبت والا ہے بڑے زوکنال چلانتا ہے انشاءاللہ بڑا خوبصورت پریت کر رہا ہے اللہ ربی صلی اللہ وحدہ لا شریف ذات نے ارشاد فرمایا شہر رمضان اللہ نزل فی القرآن اے او مہینہ ہے جد وچ اللہ نے قرآن نازل سبحان اللہ اور قرآن بڑی عظمتہ والا ہے اس واسطے عظمتہ والا ہے کتابات ساریاں شانوالیاں نے انہوں اس واسطے بلندی بھی دی ہے کہ کلام خدا دا ہی زبان مصطفیٰ دی ہے انہوں اللہ تعالی نے اس واسطے عظمتہ والا شاناں تا فرمایاں بلندیاں تا فرمایاں نہیں اور ایک بات قرآن شریف تھی بس زمنا یاد آگئی ہے پھر اس تو بعد میں اپنے موضوع علی پاسے ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کاربار نکلے نا بچے چھوٹے چھوٹے کھیڑ دے پہیں حضور دا چہرہ بے کے تھے چھوٹے گئے سارے ہی ہیں مکانہ دے اندر بڑھ گئے دروازے پاندھ کر لے نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکھ دے بھی رہے ٹردے بھی رہے خرامہ خرامہ ہولی ہولی اہستہ اہستہ جس لئے اس جگہ دے پہنچے جتے بچے کھیڑ رہے آنا تو سارے بچے غیب نے ایک بچی کھلو دی ہے جی دی عمر آئی آٹھ سال نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی دے چہرے والے کھیا بچی نے رخ مصطفیٰ والے کھیا وہ ادھر ویخدی رہ گئی تھے میرا نبی یو دے والے ویخدہ نہ اس آکھ جھمکی نہ میرے نبی نے آکھ جھمکی جس لئے اکھ آنے بچوں پانی چلے آنا سبان اللہ جب بیٹھے ہیں تو سبان اللہ تھا جس لئے اکھ ہی جب بچوں جڑا پڑی دیر تک آکھ نہ جھمکے اس نے بھی بڑی دیر تک آکھ نہ جھمکی جس لئے اکھ کھان دے بچوں آن سوان دے موتی چلے نا میرے نبی نے جان کے آکھ جھمک لے اس نے بھی عزور والے ویخدہ آکھ جھمک لے میرے نبی نے اسے تحصرہ کے فرمایا بیٹی اتنی دیر تک تو آکھ نہیں جھمکی کی گا لے اوسا کا سونا اتنا حسین چیرہ سامنے ہوئے تھے آکھ جھمکانو دے لی نہیں گیا اتنا حسین چیرہ سامنے ہوئے کہ آکھ جھمکانو دے لی نہیں کر دا میرے آکھا نے فرمایا تیری محبت تیرا پیار تیرا دھرد تیرا خلوس اور تیری تڑپ یہ بڑی آلہ ہے میرا نبی جان لگیا تھا بچی آدھ کر دیے سونے ایک گل کرا من سو ایک گل کرا من سو حضور فرماد نے یہاں بیٹی کالکا رہا تو کی آکھنا چاہ نہیں ہاں دیے سونے یہاں جیڑا جادو تو آڑے کول ہے اور میں نے بھی پڑھا جیڑا تو آڑے کول جادو ہے اور میں نے بھی پڑھا آپ نے فرمایا بیٹی ساڑھا جادو پڑھا نہ لیا تھے بڑے ظلم ہے انہیں کہا ساڑھا ماں بھی ہواندھا ہے کہ محمد جادو کر رہا ہے اوڈا جادو اتنا سخت ہے جیڑا بیک لوے اوڈا ہی ہو جاندھا ہے تیجی ایڈا ہی سخت جاہتے میں نے بھی پڑھا ہو جا جیڑا میں نے بھی دیکھے وہ بھی اکھا دولے ہو جا میرے سامنے ہی کوئی نہ کھلو بھی میں نے بھی پڑھا ہو فرمایا بیٹی بلال پڑھیا تے بکھ دے کولیاں تے لیٹے ساڑھا جادو بلال پڑھیا تے بکھ دے کولیاں تے لیٹیا زبان دے کولے دھرائے پیرا دیا تلیاں مجمع کا لوائیاں کئی سولی چڑھ گئے کئی بچے قربان کیتے ہیں بیٹی ساڑھے جادو پڑھا نوالیاں تے بڑے بڑے اتحان آئے بچی دیاں کھاو جانسوں آگئے سونیاں تُس ہی اپنا جادو بڑھاؤ یہ کریار دینا مدی ملے سولی چھوڑا لیل یہ پیچھے ہٹیئے نہ جیگر یار دینا مدی ملے منا ایچھوڑی پالے یہ ٹھلے سٹیئے نا یہ کریار دینا مدی منا آئے آئے یہ چھولی پھالے یہ کھلے سٹیے نا سوڑے آجوں سے میں اپنا جادو پڑاؤ میں مارا بھی پرداشت کر لے جاؤ میں دو خوبی پرداشت کر لے جاؤ اور تک دھیاں زباہ ہو دیاں یا نہیں کہیاں نوں زندہ تفر کیتا جاندائی اوہ دیاں بھی تا برگاست کر دیا رہیانے اوہ دیاں بھی تے صبر کر دیا رہیانے اور کملیوا دیا جیہاں میں نوی سوری چڑھنا پہ گیا تے نبی دینا تے چڑھ جا سار بھگرامنا نہیں لکڑا نہیں دوسری میں نوہ بڑا جاتو گڑاؤ میرے نبی نے برمایا پڑھ مر ساڑھا جاتو اے نی آنکھیں آن کلمہ پڑھ میرے نبی نے برمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن رہی میرے آقا نے برمایا بسم اللہ الرحمن برمایا بسم اللہ الرحمن رہی میرے نبی نے پانچ واری ساندھواری دانسواری ہولی ہولی آہستہ آہستہ اکے کا حرم کارکے انہوں بسم اللہ فرنوائی پڑھائی جس لئے زبانی آ دو گئی برمایا پیٹی جا ہونے پاندے جاندیاں تک پڑی کرما دا کھوڑ لے دا پڑی پانی پیوے دا پڑی روٹی کھاوے دا پڑی سمیں جاگے دا پڑی بسم اللہ دینا چھٹی محمد دینوں نے چھڑ لے چھڑی جاک اور جاکار بسم اللہ فرنوائی گئی دن دن گئی گھار بسم اللہ فرنوائی اندر داخل ہو گئی ماں باب یہودیان انہاں جس لئے سوڑے آفیٹی اے بھی پڑی آئی اکے محمد دا جادو اے محمد دا جادو اے محمد دا جادو نہیں اے محمد دا قرآن اے تنوں کہے پڑھائے میرے پیر باہو نہیں اے بھی منظر میں زیری تھی ورمائی آئے گلمہ ورمائی آئے گلمہ اے مینوں کی بڑا آیا جیڑا ہر دم پھیا ورمائی آئے گلمہ ورمائی آئے گلمہ ورمائی آئے گلمہ ورمائی آئے گلمہ کیوں پڑھے آئے ہو سکا ہے کوئی انگیڑا ہنے سہونا چہرہ بے کے دل کی تا پا ہرا چھونا اور نہ کہے نہ چھڑے آؤ اے مر بیرادری چھڑ جا سی رسلے داری چھڑ جا سی تلہ ختم ہو جا سی کلے رہے جیسے اور نیا کیا بابا ان کی میں چھڑا اندر گوٹی اے موشک مچایا جا پھر دیکھ آئی آئی آؤ 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 میرا کام لپا اے جیش پھر دیکھ اللہ اللہ دیا مالک دی مرضی ہے کسے نو بادشاہ بناوے کسے نو ملک دا بادشاہ کسے نو ملکان دا بادشاہ کسے نو فقیر بنا چھڑ دا کسے نو عاشق بنا چھڑ دا کسی نو حکیر بنا چڑھ دا ہے کسی نو کالا بنا چڑھ دا ہے کسی نو گورا بنا چڑھ دا ہے رنگ ڈھنگ او سے دینے پر جس لئے مالک بیرمان ہو جاوے موڑ کالے رنگ دینوں بھی کعب دی چھاتے چلا چڑھ دا ہے میں ایچھے کھلو کے ازان پڑھ لوکا نو پتہ لگے محمدی بار گاوے جا رنگ رنگ نہیں ویکھے جاندے دل ویکھے آ جاندے یا بلال کعب دی چھاتے جڑیاں یا کھاوے چاسوں آگئے لپاں دے مسترات آگئی میرے نبی نے برمایا بلال اتنی بلندگ تے کھلو کے نالے بیرے آئے نالے حاصریاں سمجھے ونجھے نہیں آیا ار کر دے سوڑیاں کے لوکا دے کانے دے مہینے آبالوے کھا مر رومانو تل کر دے دے جیب تیریاں یا تاوانوے کھا پھر آج مدل گئے آئے اجتے غریبہ دلتا ہے امیرے اجتے غریبہ دلتا ہے امیرے تیرے نالے آیاں جنگاں تسیبے اجتے غریبہ اجتے غریبہ اجتے غریبہ پتا چلے آئی تھے حسن جوانی رنگ میں دھنگنی میں کھے جانگے تھے دل میں کھے جانگے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ عظمت مصطفیٰ پھر کیسا مقام ملیا جسے لے لوکہ نے آکھے آنا بھی بلال ازاننا پڑھیا کرے یا رسولہ ادھی زبان اٹھک دیئے لفظ غلط آکھر ہے ان روکو بھی ازاننا پڑھیا کرے میرے آکھا دیا اکھا میں چاہ سما گئے فرمایا بلال اکھے دیئے اندازہ تے روکا کمیں روکا یہ تا تو ساں دینے نا اتھا تلائے تیسا اللہ صحیح نہیں آتا میرے رب کو لو پوچھ کے ویکھو بلال دی ازان کے لیے سونے لگے دیئے یہ تا تو ساں انتراز پہ کر دینے رب نے پوچھو رب کے ڈرہ دی ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا تو حدی خاتل میں ان ہوا نا کل فجدی اران نا پڑے بلال اور صدیاں کی صدی نمات آباد فرمایا بلال کل فجدی ازان نہ پڑی لوگ نہ دینے دری جبان چکلیے لفظ سے ہی نہیں ادا کرنا بلال دیاں تھا بھی چاہ سوائے اور ستہ سہرہ پاک دے دروازے دے گیا اہی درہ در نہیں گیا اٹھے جا کے دروازے دی جس جگدی تھی امام حسن پاک بار آئے جس لے بے خیا بلال روندہ ہویا تے اندر جا کے آرگ کر دینے امام آج ساڑھے دروازے پہ بلال آئے اے پڑا زاروں کا تاروئی جاندہ ہے برمایا حسن جاؤ پچھو اے زہرہ دہ دروازے ایچھے روندہ ہویا تم چلگا نہیں لگ لاتے مر بلال کیوں روے بلال کیوں روے جس لے جا کے زہرہ پاک نے پردے دی اندر کھلوں میں مجھے آئے مجھے آئے مجھے آئے مجھے آئے مجھے آئے مجھے آئے زہرہ مربانی کرو آج نبی پا صلی اللہ علیہ وآلہ نے منہ کر دی جائے لوگ کی طرح کر لے بلال آزان سیمی صلی اللہ کہ آج تو بعد آزان نہ پڑی میں تیرے بوے دیا آئے زہرہ ہن تی جان آزان مجھے آئے مجھے آئے ہن تُسا جانو تی راب جان اور کوئی حسنین کریمین دی امی جان اور کوئی رسول اللہ دی بیٹی آئی دی آپ نے فرمایا بلال جا کنائی تیل گھت کے موجہ نہ سو جاؤ اور زہرہ جانے تی راب جان تُو جا موجہ نہ سو جاؤ زہرہ پاک نے انہوں گھال دی تی بلال چلا گیا گھر زہرہ پاک نے بدوں کی تا مسلح وی چھائے اللہ دی مار گا دے رو رو کے دیتی آئے او دوہایا رو رو کے دیتی آئے او دوہایا او دوہایا رو رو کے دیتی آئے او دوہایا ایجری لسانی او لگ پال سایا رو رو کے دیتی آئے او دوہایا 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 او لگ پال سایا او سایا او سایا ساری رات سجدے وے چل سے رکھیا ارض کی تھی مالکہ ساڑھے بوہے کے کوئی آوے ساڑھے کلو اوہ دا رونا پرداش نہیں ہوتا اوہ دا دکھ پرداش نہیں ہوتا ایل پلال میر نے پلال کے لئے ایک بھردہ موزانے اوہ سادہ بوا تک کے آئے سادہ کو لوگنا برداشت نہیں ہوتی یا اللہ حرف فیصلہ تو کرنا ہے اللہ برمایا جبریلہ جانرے نبیدی دھیلوں تسرا میں سورج بھی نہیں جرل دینا جر جرل بلال زالنا پرسا سورج نہیں لکھرانے یہ لوگ کی یاد رکھتا بلال نے روکیا یا مرچب کر کے بیٹھے اور میں جنہ دے سائن جیتے ہوں میں نے وہیں جنہیں چھڑ دے لہوارے ایسا بلال نے وہیں جنہیں چھڑنے ہیں دھونی پتہ لگ جانتا ہے سورج نہ چڑیا لوگ سون سون کے تھاکا گئے اڈیاں چاچا کے مکانہ دیاں چھتہ دے چڑھ کے بے کھن لگ گئے بھی سورج نہیں نکل دا کی دیں قیام مقت نہیں آگے سدھے کٹھے ہو کے اپنے تھی اپنے رہ گئے غیر بھی کٹھے ہو کے در مصطفیٰ تھی پہنچے غیر بھی گئے جا کے آلکی تھی سونے ایسا بھی لگی رات ہو گئے سون سون کے تھاک گئے ہیں سورج نہیں پیا نکل دا میرے آنکھا دیاں چھا میں چانسوں آگے برمایا صدو علی صدو حیدر قرار شیر قدانو مولے کہنا تنو صدو حیدر قرار شیر قدانو مولے کہنا تنو جاں 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 پتا کر میری بیٹی کیڑیاں لگ رچے پتا کر میری تھی کیڑیاں لگ رچے مولے کہنا تنو جاں 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 گارہ بین سر پہار کے اتنی دیر تک سورج نہیں لکھنا جب تک بلال ازان نہ پڑی بلال نے ازان دیتی تو سہرہ پاک نے سجد وچوں سے اٹھائی عدروں حسنین کی امی جان نے سر چایا اللہ دی صدیق قسم ہے ادھر میرے مصطفیٰ کریم بڑی تیزی تیزی چلدے چلدے زہرہ پاک نے بوئے دیا فرمایا بیٹی آج کھنڈے واسطے رو رو کے دعا مدی تھی کھنڈی شفارش کی تھی آج کا دین ابباجان بلال جو سالے بوئے دیا میرے نبی نے فرمایا بلال بازیل بڑا مقترہ والا ہے جنہوں زہرہ دی غلامی بھی مل گئی درے مصطفیٰ دی غلامی بھی اے تھوپتہ چلے آجے شاہین دین دے ہو اللہ دی زدی قسم میں کدھی بھی جرانہ مایوس ہی نہیں مل دی اللہ اکبر یہودیاں نے اپنی بیٹی نو آ گیا چھاڑ دے کلمہ چنگی رہ جائے اے بسم اللہ پر نہیں چھاڑ دے اسا کیا ہون نہیں چھڑ دی انہا کیا میمہ بیری نے مشورہ کی تائز بسم اللہ نہیں چھڑ دی جو میں پہلے دیاں زباں دیاں انہوں ستی پہ انہوں زباں کریے گردان تے چھڑی چلاو توہا کرو گے چھا پورو چاہت نہ کسے نہ پچھنا ہے نہ دسنا ہے نہ رولہ نہ ربہ نہ عدالت نہ کوئی قانون سارا رولہ ہی مکہ جا سی بیاں بیوی مشورہ کر دے بیٹے ہیں بھی دیکھ کرنے آواد پہنچے اٹھ کے آئی تردی تردیاں کے کول باپ دے بہ گئی ہے ہی میں گردان جاؤ تو کلاوہ مار کے باپ جیدہ بھی ظالم ہوئے تھیاں مرگی کتنوں کلاوے مار دیاں نہیں اللہ دی جدی قزمیں باپا تھکیایا ہوئے باپا پریشان ہوگے گردانوں کلاوہ مار دیاں نے گردانوں کلاوہ مار دیاں نے اسے لے ساریاں پریشانیاں ہوگے جا دیاں نے سارے ہسے ختم ہو جاندے نے لیاں صاحب نے اہمیں نہیں پرمایا تھی یا لئی بردے سوئے بابلے دیکھ پتران لئی چاگیران گردانوں کلاوہ مار دیاں نے چاگیرانا تھیاں ہوگے جاندے نے کہ جیڑے بیلے گردن و کلاوہ مار دیا نے سارے دکھ پریشانیاں بھول جاتے ہیں سارے غم ختم ہو جاتے ہیں انہیں گردن و کلاوہ مار کے آنیاں پودی سنے آتو سامنے نو زیبا کرنے پرغرام بڑھائیں دوسی آنے نو زیبا کر دیا ورنہ رشتہ داری تلک پرادری ہر شہ ختم ہو جاتے ہیں یہ پرغرام بڑھائیں نونا کا بڑھایا تیئو ہے پھر دلو زیبا کر سائنے تے پرادری نے تلکی ختم کر دیا او دا گیا با جی زیبا کرو لکھواری کرو توانیو مردی پر ایک اگر یاد رکھیا ہے اولادیاں زیبا نہیں ہو دیا اور زندہ دفعہ نہیں ہو دیا نے کیوں نہیں ہو دیا نبیاں دیئے تھے اوہ سرداریاں نے آنے نبیاں دیئے تھے اوہ سرداریاں نے دکھیاں نے لگ گئے اور غم خاریاں نے نبیاں دیئے تھے اوہ سرداریاں نے آنے نبیاں دیئے تھے اوہ سرداریاں نے دکھیاں نے نبیاں دیئے تھے اوہ سرداریاں نے آنے نبیاں دیئے تھے اللہ دا حبیب آگے انہاں نے کہا چلو اوہ کال گیا جنگل دے بیچ ایک سپالہ ماندری بیٹھائے انہاں آنے دا کوئی ہو جیا ساپ دے جیڑا ڈانگ مارے تھے پانی نہ ممجد اسے کہ ساپ دے بڑے سریلے نے میرے کلوائے لے جا انہوں پیسے دیتے ساپ لیا جا ڈپیچ باندھ کر کے لیا کے گھر رکھ کے دین اس آدم آریاں تیرے والے ہار لیا جا گلچ پا کے بھی کھا کر کے دس ہونا لگ دا کیٹی دو نمبری کردہ پہ ہوئی تھی دینا لیکن اللہ نے فرمایا گھبرانہ جنہ دے سائیں دی دے ہو جلے گولے لے آپاں سارے سائیں یہاں لے پیچھے تو کی سمجھیا بھی ہی ہو جی موتیں انہوں اسی مرنہ دینے ہیں تیرے والے ہار لیاں گا چاگلے جا پاوی کھا گئی اوز نے دفعہ کھولے میرے نبی دیا و آگئی فرمایا تھی سادہ جادو یا گھرکی اوہ جرا تنگوں پڑھائے اوہ یاد رکھیوں سپڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ پڑی دفعہ کھولے آوے جو آگیا ہی ہار پی اوہ سچایا گھلے جا پاکے ہیں دیا کو ہاتھ بڑا سونا لیاں دائی اوہ پریشان ہو گیاں دائی سمجھ نہیں آئیے تبدیل کی نہیں آئیے میں کچھ ہو لیاں دائی میں کچھ ہو لیاں دائی مرمائیہ کیوں کھڑھرا گیاں دنوں پتہ نہیں لگیاں کر سک جائے جو چاوے مالک ملک قدار اوہ شاوانو پنواوے مالک ملک کا دار اوہ دھر فران میرا بیسے مصانو پلواسک دائے اوہ چاوے دے میں برود رمائے اوہ بچھرا فر مرواسک دائے دیکھے حکم خلیل اللہ رو سور پاک زبیل اللہ رو چھوڑی میں بچاوے مالک ملک کا دار اوہ کر سکتے جوے جاوے مالک ملک کا دار فرمایا میرے مابو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں فرمایا جیدی کان دے اٹھے امہ دے باب داہا چھوڑے اللہ دی کان نہیں لکڑ دے دا دے جیدے سیرت محمد داہا چھوڑے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ عظمتِ مصطفیٰ فرمایا بوے جو نکل دے ہاں باپ تے کانڈ تے باپ تھا پیچھا مارے ہیں تجا اللہ دی سبھا تے پریشان نہ ہوں میں جیندہ بیٹھا باپ آندھا ہے کسے نے باپ نہیں آتا ہے تجا اللہ ہر کسے نے باپ آندھا ہے کیا اللہ مولی ہے یا پیران تے نہیں آتا ہر کسےے لہا باپ اپنے پھن تے بوے چھوڑے نکلن لکھے ہیں خبرانی نامیں تجا اللہ جو جیدی تھاپیوں دی ہیں جیدی کانڈ تے ماری جانتے اللہ دی اسے دی کے سمی ہوتے بڑی پاور ہوں اور یہ پاور حضرت یوسف علیہ السلام دیواری جس لئے قید خانے دے بچوں کڑیا نا اور صلحہ کا کمیز پتہ لگی تو کمیز پھٹ گیا قرآن دے بچ ہے نا کہ کمیز پھٹ گیا جس لئے نکلی تو سامنے عزیز مصر آ گیا وہ انہوں نے مو علی بکے تھی انہوں فیصلہ نہ کر سکیا صلحہ سچی ہے یا یوسف سچ نہ فیصلہ کر سکیا پریشان ہو کے کھلوتا ہے صلحہ کا کھلگی کی سوچی جانا ہے تو سچی ہیں یا یوسف سچا ہے صلحہ کا میں سچی ہیں اس کے کوئی گواہ تو جو سچی ہیں اپنے موت کوئی نہیں سچا ہو سکتا کوئی گواہ ہے اس کے میرے כرآن بڑے گواہ صلحہ کا کھلگی میرے کل بڑے گواہ تیرا سمو کیتا یوسف علیہ السلام تیرا کوئی گواہ فرمایا کہ کوئی میں کیوں تیرا کیوں باپ رو روکے اکھی دے ویٹھے ماں بچپن میں دور گئے میری گواہی کاؤں گئے میرا کوئی بھی نہیں گواہی آئی اکھان دے وے چانسو آئے عزیزیں مصر بنے بیمان آئی جیرے ویلے نبوہ تاں چہرہ وے کھا اکھان دے وے چانسو وے کھا اکھان لگیاں دلہ کھان لگتا ہے تو چھوٹ بولنی ہے عیدہ چہرہ ایدی کی بیعت دی چھوٹی ہوئی گردان دستی ہے کسی غیرت مد مادہ دو دبیتا ہے ایدی کی بیعت دستی ہے اور کیوں ترجمہ میاں محمد باکشا نے قیدہ فرمایا عملہ والے وہ لنگ لنگ جانتے عملہ والے لنگ لنگ جانتے دیوان پریوں پہ کھانے ایدی کی بیعت دیوان پہ کھانے اوٹ بڑھن نہ دے دے گھلا اوٹ بڑھن نہ ہی دے دے ہوندے قام�ن پھی جنا د اوٹ بڑھن ruins اساکہ خلتان دیکھ اے تو یہ ہو جا لگتا جا نہیں اساکہ مرے یہ نہیں لگتا تو سرماحہا 파لام فرماحہ تیرا کوئی گواہ نہیں فرمایا کوئی نہیں اللہ فرمایا جبریل جا میرے یوسف بنواز کیوں تیرا گواہ ہے میں تیرے گواہ تھا انتظام کر لیا یا اللہ پانچ مکانہ دے اندر دا معاملہ ہے میری گواہی کون دے گئے اللہ فرمایا اور جیڑا سامنے پی کے جب آل ستہ پیانہ اچھا لیا دو مہینے دا بار اور جیڑا پنگوڑے گئے ستہ پیانہ اچھا لیا ایک بندہ گیا اور جیڑا نکالا نا پی کے ستہ پی بالنو چاکے لیا اور جیڑا بال آگئے یوسف علیہ السلام نواندہ ہے ہونے دا کے کر رہے ہیں فرمایا انہوں بلا من ہے انہوں بلا من ہے اس اکا میں انہوں یہ دس کا دی دو مہینے دے بال بول لے فرمایا جی سائیں جیندے ہوں دھلے بول لے لے جی سائیں کٹ دے ہوں دو مہینے دا جھڑ کے دو دیا دے بھی بول دے بے کھرے انہیں کیا مر بلائے ہوں یوسف علیہ السلام نے چیرہ کی نئے آسمان بھلے عرقیدی مالکہ تو پادرے مطلقے تو سمیوں بصیرے کر سکتا ہے جو چاہے مالک ملکہ دار ملکہ دار یا اللہ انہوں بلا ورکیو بلا ورکیو بلا ورکیو بلا ورکیو ہاتھ دی پاور دستا پیو یہ ماں یا باپ جس لے کانڈ تے تھا پی مار دینے تا کتنی پاور ہوئی اللہ نے فرمایا یوسف دے سیر تے ہاتھ رکھ یہ بول کے دستی بھی کون سچائے تے کون کوڑا ہے سوال اللہ آل سننا دا فیدہ میں ایک کیسا ہے میں عرض کی تھی مالک تو تا رب میں تو چاہے تے درختہ نو بلا سکنا ہے پتھرہ نو بلا سکنا ہے تے اے دو میں ندے بالوں نہیں بلا سکنا ہے یوسف علیہ السلام دا ہاتھ کوئی ضروری ہے اللہ نے فرمایا ضروری ہے لوکانوں کی میں پتہ لگے کہ ہاتھ وچ کتنی تھا تے برشیت دا ہاتھ کوئی ضروری ہے برشیت دا ہاتھ کوئی ماں دا ہاتھ کوئی باپ دا ہاتھ کوئی یہ دو میں بڑی طاقت ہے ہاتھ دی طاقت دا سنا چانا ہونے بیکھو کے جسلے یوسف سر تے ہاتھ رکھ سیتے پچا پٹاک پٹاک بولا سی جیڑے بے لیاؤنانے یوسف علیہ السلام نے ادھے سر لیات رکیا پرمایا ہاں بھی بچی آتا سچا کونے چھوٹا کون تھا اس نے ایک باری اکھا کھولیاں بے کیا دھے کھول دوی باری اکھا کھولیاں تے بے کھائی یوسف علیہ السلام علیہ لدہ تے مسکرات آگئی خوش ہو گیا ہی میں ملی دا اشارہ کر گیا کھل گیا ہو یوسف علیہ السلام سچا 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 اے پا کے میں دوائی ڈے ماں او ناکھے آو سوچی پہ گئے دو مہینہ دا بال کی میں بولے مرمایا جڑے ویلے نبوہ دا ہاں چھو شیرتے آیا ہے لونوں دے ملی او لکھے لکھے جس میں ایک کھولا تے کے تجاہ اے پا کے میں دوائی ڈے ماں اے پا کے میں دوائی ڈے ماں یوسف علیہ السلام سچا ہے یوسف علیہ السلام پاک ہے انہاں کہاں مورد تک رولے موقع دو مہینہ دا بچہ جیدی گوائی دے بے وہ واقعی پاک ہے وہ واقعی سچا ہے بے آپ اسی تیری سچائی نو تیری گوائی نو منی کھلوتے ہیں یوسف علیہ السلام نو اکل لگے تو واقعی جرانا سچائی نو پاک ہے ایتھوں پتہ لگیا ایسا ہاتھ میں چکڑی پاور ہوتی ہے اللہ دی عزتی قسم ہے او دو جاکے سمجھ میں چاہیے یادہ یوسف علیہ السلام نے سردے ہاتھ دے بس میں اختتام دی طلب آ رہا دو منٹج مکندر اور پا میں ڈلی دی صبح اللہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے برمائے بیٹی میرا جادو یاد رکھیا یاد رکھیا یا انہیں ڈپان کھولیا بچوں ہار نکلیا پریشان ہو گیا مڑ گیا انہیں ڈپان کھولیا میں دنوں آنکھیں انہوں ساپ دے تو انہوں ہار دے چھدیا اس کا میں دنوں ساپ دیتا ہے اس کا اُٹھے ہار نکلیا ہے اس کا اُٹھے جانیں اٹھے جانیں ایک اوپر بھی دے ہے نا جڑا فیصلے کر لیں ان کی کریہ اُسا کہون آخری آ لیا زہر لیا جا شیشا اے جاکے اُدھے کھول چا رکھیں دے انہوں آکھے ادھا ٹکن کھول ٹکن کھول سیدھی بدبونن مار جا شیشا اُگیا انہیں بوتل آکے دین اُسا دماریا اے بوتل شربت تیرے واسدے بیرزر پی کے بکا کی ہو جا اُگئی اُسے بوتل چاہی ٹکن کھولن لگی میرا نبی سامنے محمد اللہ حضور سامنے آگئے جڑھلے بیپی دی نگر بھائی مر نبی دا چیرا سامنے آگیا سوڑا کملی دی چھو منار کے اُجیدیاں راپ نے بیپ دے رہ گئے محمد اللہ حضور سامنے آگیا سوڑا کملی دی چھو منار کے میرا نبی سامنے آیا برمایا بیٹی میرا جادو یاد رکھی انہیں پڑے آبیس میں لائے رامان نہیں نہیں محمد اللہ ایم محمد اللہ کیا بات ہے؟ جب کڑ کھولیا بوتل مونو لالے کیا بات ہے؟ پی کے راپ کیا دیا اپو جی شربط بڑا سوال سبحان اللہ وہسہ کہے شربط انہوں لگیا ہے وہ سا کہتے شربط بھی بات کے مٹے سبحان اللہ انہیں جاکا دے بے چمتھا ہمارے آندے سمجھ نہیں امام لکھی ہے جے میں ساتھ لیاں دا کہ آر بڑھ گی جے میں زیر لیاں دیتے شربت بڑھ گیا ہے تھیدے کولاں کے آن دے تھیے میں نوی دس اتنا مقام ہے اتنی آئی عزمت آئے سرے بسم اللہ پڑھندے نال ایکی میں ملتی آنے ابھیے باب لاؤ اتنے ہی دسنیاں ملے آج مائی اوہ دکھرے سنے ساں ملے آج مائی اوہ دکھرے سنے ساں اے نوحال دل دار اوہ سارا دسے ساں ملے آج مائی اوہ دکھرے سنے ساں ملے آج مائی ملے آج مائی ایکی نئی دسنیاں ترے مصطفیٰ دے دساں نبی دی بارگاوے دساں اگے اگے بیٹی پچھے پچھے ماں باپ رسول اللہ دی بارگاوے جا کے پہنچے میرے نبی فرمایا ہاں دیئے سناو بسم اللہ دے کمالات کیسے ہیں ارد کی تیسونیاں جتا بسم اللہ پڑی ہے کہ اتنیاں عزمتہ ملیاں نے کاش کہ میرے سینے وچ پورا قرآن ہوگئے کہ پھر عزمتہ دشانہ کیسیاں ہوں مسلمان قرآن المحفت کر قرآن البیار کر ناظریں پڑھ سرے بسم اللہ پڑی رکھ ہر روز صبح اٹھ کے قرآن دی زیارت کر قرآن دی تلاوت کر اللہ دی زدی قسم ہے قرآن قبر وچوی نال ہو سی قرآن حشر وچوی نال ہو سی کیوں کہ اللہ تعالی نے اسنوں بڑیاں عزمتہ آتا فرمائیاں بڑیاں شانہ آتا فرمائیاں آج قرآن مجید دی تلاوت ہوئی تری دن اٹھائی دن تسی قرآن شریف دی تلاوت سنیئے اللہ دی زدی قسم ہے میرا ایمان ہے جو روز قرآن سن دے رہے انہاں دی بھی جنت پکی ہے ہاں جو روز قرآن سن دے رہے انہاں دی جنت پکی ہے کیوں کہ رحمت حق بہان امی جو ید اللہ دی رحمت بہانہ لب دی ہوتی ہے اللہ جی میں آج تیرے گھر بچ رون کا لگیاں یعنی قیامت تک کہ میں رون کا لائی رکھی انہاں بچیاں دا نوجوانہ دا بزرگان دا زاؤ سلامت تا قیامت رکھی آمین سمع آمین و آخرو داوانا ان الحمدللہ ربی آمین سمع آمین 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 سمع آمین یا رسول اللہ وصل عملت یا حبیب اللہ ہاں میں بھوم خدا خیائیا ہے اے آمینہ دھولے آگر میں اے آمینہ دھولے آگر میں جس چاند پہ چاند بھی آشک میں پہ چاند میں ترے دوبن میں میں بھوم خدا خیائیا ہے اے آمینہ دھولے آگر میں کیا آپ کے خیب کیا چہرہ ہے کیا زہر قرط پہ سران ہے لا رب غیب بے اپ غیب کوئی نقش نہیں اس ساجن میں کوئی نقش نہیں اس ساجن میں میں حبوب کو تک تک رہتی تھی تک تک کے غلیمہ کہتی تھی تورے بچ پنموں اے لونت لیا تورے بچ پنموں اے لونت لیا کیا حال کرو گا جو بل میں کیا حال کرو گا جو بل میں جس چاند پہ چاند بھی آشک ہے وہ چاند ہے تورے نام لگے